دوستو نمشکار آداب ستری اکال نیوز کلک کے کارکرام ہفتے کی بات کے ساتھ میں ارمیلیش اس ہفتے بہت خبریں رہی ہیں بہت اور اتنی محتپون خبریں جھک جھورنے والی خبریں کہ اس میں چننا سلیکٹ کرنا کہ کس پر زیادہ بات کی جائے کس کو محتپون مانا جائے یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت کٹھن ہے اس لئے دوستو میں چار پانس خبریں اٹھا کر کے آپ سے بات چیت کروں گا آپ کے سامنے اپنی بات رکھوں گا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سفتہ رہا اس سفتہ بڑی دلچسپ گھٹنائے گھٹی ہیں راجنیتک شتروں میں اس میں ایک تو راسترپتی چناؤں کو لے کر جو راجنیتک دلوں کے بیچ اُتھل پُتھل رہی دل بندیاں جس طرح کی بنی پہلے کی دل بندیاں جس طرح سے ٹوٹیں بگڑیں وہ بڑا دلچسپ ہے اور میرا انوان اگر آپ کو یاد ہوگا ہم اپنے پچھلے شوز میں بھی اپنے پچھلے اپیزوڈ میں بھی اس طرح کی بات اس طرح کے سنکیت آپ کو دیتے آئے تھے اور وہی ہوا راسترپتی چناؤں اٹھارہ جولائی کو ہے اور راسترپتی چناؤں کے لیے دو امیدوار ہی میدان میں ہیں ویپکش کے ساجہ امیدوار ساجہ امیدوار اگر کہا جائے اب وہ ہیں یشون سنہا جی اور دوسری امیدوار جو ڈی اے یعنی ستہ دھاری جو گھٹپند ہے اس کی ہیں دروپتی مرمو جی ایک امیدوار بھارت کا وط منتری رہ چکا ہے بھارتی جنتا پارٹی لیڈ ڈی اے سرکار میں ہی اور دوسری جو پرتیاشی ہیں وہ بھارتی جنتا پارٹی کی نیتا رہی ہیں اور اس ناتے اڈیسا میں وہ سرکار میں بھی ایک بار رہ چکی ہیں منتری اور اس کے علاوہ وہ راجیپال رہی ہیں جھار کھنڈ کی تو ان دونوں کے بیچ مقابلہ ہے اور لگ بھگ سبھی راجنیتک ڈلوں نے جو ویپکش کے ہیں کچھ ایک کو چھوڑ کر ان لوگوں نے یشون سنہا کو نامانکت کیا اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ امیدوار کے روپ میں ویپکش کے لیے یہ اپیوکت امیدوار نہیں ہے اپروپرییٹ نام نہیں ہے پہلے ویپکش کے امیدوار وہ ہارے ہوں یا جیتے ہوں لیکن وہ اچھے امیدوار اتارتے رہے ہیں لیکن اس بار کا امیدوار میں یشون سنہا جی کو اچھے یا بھرے کی بات نہیں کہہ رہا ہوں لیکن اپیوکت نہیں ہے کیونکہ ان کی جو راجنیتک پرتی بدھتائیں ہیں موجودہ دور کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو ویپکش میں سوٹ نہیں کرتی ہیں بھیان بدلنے سے راجنیتک کا ملی نہیں بدل جاتا ہے ویشاریک بناوٹ نہیں بدل جاتی ہے شیو سینا شیو سینا نے سرکار میں جو بدلاؤ ہو گیا جو ادھو تھاکری کی اگوائی والی جو شیو سینا ہے اس میں اتنا بڑا دل بدل ہوا اس کے بعد حالات یہ پیدا ہو گئے کہ اپنے سانسدوں کو سمحلنا ان کے لئے مشکل اور سانسدوں کے دباؤ میں کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ڈیفیکشن وہاں بھی ہو سکتا ہے اور ہوگا جہاں تک میں سمجھتا ہوں ایک ناتشندے اور بھارتی جنتہ پارٹی جو شیو سینا کو نستنابوت کرنے پر آمادہ ہیں وہ اتنی آسانی سے سانسدوں کی پوری کی پوری ٹیم کو نہیں چھوڑنا چاہیں گے وہ وہاں بھی سپلٹ کرانا چاہتے ہیں لیکن سپلٹ بچانے کے لئے ادھو تھاکری صاحب نے مرمو دروپدی مرمو کو سمرتن دینے کا اعلان کر دیا جبکہ اشون سینا کو سمرتن دینے کا وعدہ کر چکے تھے اسی طرح سے نمین پٹنائک جی کی بات میں نہیں کر رہا ہوں بیجے ڈی کی وہ بھلے ہی پکچھی اپنے کو کہہ دیں یا ان کی پارٹی کہہ دیں لیکن ستہ دھاری دل کے ہمیشہ وہ ستہ دھاری گھٹ بندن کے ساتھ رہے ہیں خاص کر ویدھیکوں کے معاملے میں زیادہ تر ایشیوز پر وہ سنسد میں ساتھ دیتے رہے ہیں تو انہوں نے اڈیسا کا ہونے کے ناتے بھی دوپدری مرمو جی کو انہوں نے سمرتن کا اعلان کیا اب اس کے بعد ممتہ بنر جی ابھی تک ڈولڈرم میں ہیں انہوں نے یہ تک بیان دیا تھا کہ اگر پہلے سے پتا ہوتا کہ دروپدی مرمو کینڈیٹ بنیں گی بھارتی جنتہ پارٹی انڈی اے کی طرف سے تمہیں بشار کر سکتی تھی یہ دیکھئے یہ ادھوت ہے جبکہ اشون سینا تو ٹی ایم سی میں ہی گئے تھے شامل ہوئے تھے اور ابھی تک بنگال وہ گئے بھی نہیں کیمپین کرنے جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے اس کے علاوہ دوستو جھارکنڈ مکتی مورچہ جھارکنڈ مکتی مورچہ تو بھی پکش کے ساتھ بلکل مل کے سرکار چلا رہا ہے جھارکنڈ میں وہ بھی اس بار دروپدی مرمو جی کو انہوں نے سمرتن دیا ہے جی ایم نے اس کے علاوہ مائوتی جی بھارتی بی ایس پی بی ایس پی نے بھی سمرتن دے دیا ہے مجھے کی بات یہ ہے لیکن اس پر بہت آشری نہیں کیا جا سکتا لیکن آشری کیا جا سکتا ہے بھلے ہی چھوٹی پارٹی ہو لیکن بیدھائکوں کے حساب سے ان کے پاس بھی دھائک ہیں اتر پردیش میں سوہیل دیو بھارتی سماج پارٹی ہوں پرکاس راجبر انہوں نے سماجوادی پارٹی کے ساتھ مل کر چناؤ لڑا وہ راست پتی کے لیے دروپدی مرمو کو سپورٹ کرنے کا اعلان کر چکے ہیں تو یہ جو دل بندیاں ہیں بلکل صاف ہے صرف یہ معاملہ نہیں ہے کہ دروپدی مرمو چناؤ جیت رہی ہیں معاملہ یہ ہے کہ بپکش کس طرح سے راست پتی کے چناؤ میں چاروں خانے چت ہے وہ بیچاریک روپ سے بھی لڑائی نہیں لڑ پا رہا ہے یہ بہت ہی آشر جنک ہے شاکنگ ہے بپکشی راجنیت کے لیے بھارت کی اور یہ ایک طرح سے بھی فلتا بھی ہے پہلی خبر پر ہماری یہ ٹپڑی تھی دوستو جو اس سبتہ کی بہت مہت ہے اور دوسری اس کے ساتھ جوڑی قبر کی اسی سمائے اسی سمائے ہماری جو ہمارا جو پارلیمنٹ ہے اس کا سیسن ہو رہا ہے اٹھارہ جولائی سے مانسون ستر بائیس اگست تک چلے گا اسی دوران سنجوگوس راشت پتی اور اوپراسٹ پتی کے بھی چناؤ ہو رہے ہیں اوپراسٹ پتی کا میں بتانا بھول گیا کہ چھے اگست کو اوپراسٹ پتی کا چناؤ ہے اور جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں کچھ ہی گھنٹے بعد بھارتی جنتہ پارٹی اپنے کینڈیٹ کا اعلان کرنے جا رہی ہے ابھی تک اس نے چھپا رکھا ہے کہ وہ کس کو امیدوار بنائے گی کئی نام لیے جا رہے ہیں اس میں نکوی صاحب کا نام سب سے آگے ہے جو کہ ابھی حال تک منتری رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے پرانے نیتہ ہیں اور نکوی صاحب اتھر پردیش جاتے ہیں سانسد بھی رہے ہیں راجی صباح میں بھی رہے ہیں لوگ صباح میں بھی رہے ہیں لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ابھی حال میں ان کو منتری پت سے ایک طرح سے انہیں چکی صدستہ ان کی سماپت ہو رہی تھی تو ان کو پورا صدستہ نہیں بنایا گیا اس کو لے کر اٹھ کر لی تھی اور وہ لوگ کہہ رہے ہیں بہت سارے لوگوں کے بھی چرچہ ہے یہاں تک کی بی جے پی میں بھی چرچہ ہے کہ نکوی صاحب ہو سکتے ہیں عارف محمد خان کا بھی نام آیا تھا کچھ انہی لوگوں کا بھی نام آیا تھا جو ساؤتھ ہنڈیا سے ہیں دکشن بھارت سے جو بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ ہیں اور بہت دک جو شاکھا یا بہت دک جو سل ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی اس کے میمبران یا اس کے جو کرتا دھرتا ہیں ایسے کچھ لوگوں کا بھی نام اپراسٹ پتی کے لیے آ رہا ہے تو اب دیکھنا ہے کہ جن کا نام سب سے زیادہ چرچہ میں ہے وہ ہوتے ہیں یا انہی لوگ ہوتے ہیں لیکن اپراسٹ پتی کے چناؤں میں ابھی تک بھی پکشن نے اپنا امیدوار گھوشت نہیں کیا ہے دوسری خبر جو ہماری ہے وہ بہت مہت پون ہے دوستو کہ ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں ایک بہت جبردست کانٹروورسی ٹی وی پورم میں چل رہی ہے ٹی وی پورم یعنی بھارت کے ٹی وی ٹیلی ویژن چینل خاص کر ہندی اور انگریجی کے جو اتر بھارت میں سب سے ادھک دیکھے جاتے ہیں اور ان چینلز پر ایک بڑی خبر بریکنگ نیو چل رہی ہے جو نشیط روپ سے جس کا اثر کل کے پرنٹ میڈیا یعنی کل کے اخباروں میں بھی دیکھے گا آپ کو اور وہ یہ ہے کہ احمد پٹیل جو اب اس دنیا میں نہیں ہے کانگریس کے بہت بڑے نیتہ جو آہ شریمتی سونیا گاندھی کانگریس ادھکش کے راج نیتک صلاحکار رہے ہیں اور مانا یہ جاتا رہا ہے کہ نیت نیردھاران جو سمیتی یہاں آہ 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 کانگریس پارٹی کی رہی ہیں اس کے ایک طرح سے بہت مہتمون کردار رہے ہیں ان پر بھارتی جنتہ پارٹی نے آروپ لگایا ہے ایس آئی ٹی کے حوالے کی تیستہ سی تلوار نے آہ پردھان منتری نریندر مہدی اور گجرات گجرات سرکار یعنی پورے گجرات اسٹیٹ کے قلاب جو ایک اس کے ڈسٹیبلائز کرنے کے لئے جو ساجش رچی تھی ساجش بدن دکورٹ کتھت ساجش اس میں اہم رول جو آہ ادا کیا تھا احمد پٹیل نے کیا تھا اور یہ سونیا گاندھی کے کہنے پر کیا تھا اور اس کے لیے ایس آئی ٹی نے جو حوالہ دیا ہے ایک گواہ کا ایک گواہ نے کہا کہ پیسے دیے گئے میں نے پیسے دیے میں نے میں پیسے میں میں نے اس طرح کے گواہ کا بیان ہے تو اس بیان کے آدھار پر الجام یہ لگایا گیا ہے سوال اس بات کا ہے کہ جو بیقتی اس دنیا میں موجود نہیں ہے اس کے بارے میں اگر کسی بیقتی نے کوئی گواہی دی اور اس آئی ٹی کے حوالے وہ بات آئی ہے تو آج کے دور میں اتنے گمبھیر آروپ لگانا جو بیقتی آ کر کے جواب نہیں دے سکتا اس کو کیسے مانا جائے تو ایک ایک اس کو لے کر کافی آہ بیباد ہے یہ اس کے علاوہ جو تیسری جو ہماری خبر ہے وہ بہت ہی مہتپون وہ بھی ہے اور وہ یہ کی ہماری جو عدالتیں ہیں وہ کئی بار یہ ہو رہا ہے کہ کسی یاچکہ پر اگر جنہیت میں کوئی یاچکہ دائر کی گئی تو جنہیت یاچکہ دائر کرنے والے ویقتی کے خلاف ہی کئی بار فیصلے آ جا رہے ہیں اور اس سے یاچکہ دائر کرنے والے لوگ آہ پریشان ہو جا رہے ہیں بے حال ہو جا رہے ہیں اور یہاں تک کی وہ دنڈت کیے جا رہے ہیں ابھی جو نیا بلکل تاجہ کیس ہے تیستہ سی تلوار کی بات آہ تو اتنی زیادہ ہو چکی ہے دیش میں لیکن ابھی تاجہ جو مسئلہ ہے اور ہم ہم کوٹ سے ہوئے آدیس کے کیس کو لے کر کوئی اس کی میرٹ کو لے کر بلکل اس پر کوئی سوال نہیں اٹھا رہے ہیں ہمارا وہ بھی شہ نہیں ہے کہ آخر یہ فیصلہ صحیح ہے یا غلط ہے اس کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں ہم تیستہ سی تلوار والے معاملے پر بھی نہیں جا رہے ہیں اس پر الگ الگ رائے لوگوں کیا چکی ہے ہم کیولا آپ کے سامنے ریپورٹ کر رہے ہیں کہ جیسے ہیمانشو کمار ہیمانشو کمار ایک گاندھی وادی ساماجی کاری کرتا ہے وہ لمبے سمیت تک چھتیس گڑ کے بستر علاقے میں خاص کر دنتے وادہ میں ان کا ایک آشرم رہا ہے جو آدیواسیوں کے بیچ کام کرتے رہے ہیں ایک دور میں انہوں نے دو ہزار نو کی بات ہے ایک دنتے وادہ میں ایک بہت بڑا ہاتھیاکانڈ ہوا کئی آس پاس کے کچھ گاؤں میں لوگ مارے گئے سترہ لوگ مارے گئے اور اس پر انہوں نے یہ الجام لگایا کی اور انہے لوگوں نے بھی لگایا کی یہ جو مسئلہ ہے وہ اس پرکار کا نہیں ہے جو شاسن یا شاسن کے ایجنسیاں کہہ رہی ہیں دراصل یہ جو ہتیاکانڈ ہے آدیواسیوں کا وہ وہ اس طرح سے پرائیوجیت ہے جس طرح سے اس طرح سے نہیں پرائیوجیت ہے جیسا کی سرکاریں کہہ رہی ہیں یا ایجنسیاں کہہ رہی ہیں اور اس پر انہوں نے چھانبین کے لیے کہ سی بی آئی اس کی چھانبین کرے وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ہماری بات مان جائیے وہ کہہ رہے کہ سی بی آئی ہماری چھانبین کرے اس کے لیے پیٹیشن داخل کیا پیٹیشن کافی لمبے سمجھ تک پڑا رہا اب اس پر جو ایک آیا ہے کہ وہ خارج ایک تو ہو گیا اور دوسری بات کہ ہیوانشو کمار پر پانچ لاکھ روپے کا جرمانہ لگا ہے اس کے علاوہ ان پر یہاں بھی ایک مسئلہ آیا ہے کہ یہ جو پہلو ہے پرتال کریں پرشاسنک جو ایجنسیاں ہیں یا جو جناچ کی ان ایجنسیاں ہیں کیندری ایجنسی جیسے سی بی آئی اور انہوں نے راج سرکار کی ایجنسیوں پر چھوڑا ہے خاص کر چھتیس گھر سرکار کی ایجنسی پر کہ وہ پرتال اس بات کی کریں اور اس میں کیا پہلو ہو سکتے ہیں جو اس سیاچی کا کرتا کہ کو دنڈت کرنے یا اس کے اس کے جو ارادے ہیں یا منشاہ ہے اس کی کیا منشاہ رہی ہے اس پوری کیس میں اس پر وہ اپنے سے فیصلے کریں اس طرح کی بات ماننے اچھتم نیائلے نے کیا ہے اور اچھتم نیائلے کی جس بینچ نے کیا ہے اس میں ایم خان بیلکر صاحب جو جو جج ہیں وہ اس کے ہٹ تھے اور جے بھی پاردی والا صاحب کی کوٹ تھی ہے یہ دو ویقتی دو جو جج ہیں ماننی نیائد ہش وہ اس بینچ میں تھے اور یہ جو یاچکا کا پہلو ہے اس کو لے کر کافی بیواد ہے انڈیا ایکسپریس جیسے اخوار نے اور بھی کچھ میڈیا نے پرنٹ میڈیا میں اس پر بڑے گمبیر سوالات اٹھے ہیں اور انڈیا ایکسپریس نے جو ایڈیٹوریل لکھا ہے اس ایڈیٹوریل میں اس کو انوچت مانا ہے اس نے مانا ہے کہ یہ 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 واسطہ یہ یہ ٹھیک نہیں ہے اس سے لوگوں کا حوصلہ پست ہوگا جو اسٹیٹ کے ورد یاچکہ لے کر جانا چاہتے ہیں کوٹ میں نیائے مانگنے کے لیے کیس کی میریٹ کچھ بھی ہو سکتی ہے یعنی میرا یہ کہنا ہے کہ ماننی نیائے علیہ اگر سمجھتا ہے کہ یہ غلط ہے یاچکہ اس کو خارج کر دے بے شک خارج کر دے لیکن اگر یاچکہ کرتا پر اس کے ارادے پر ہی اگر چوٹ پہنچتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس پر دنڈت کیا جانا چاہیے اس پر کیس ہونا چاہیے اس کی پڑھتال ہونی چاہیے یہاں تک کی فائن کر دیا جائے اگر اس یاچکہ کرتا کی بیک گراؤنڈ ہی اس طرح کی نہ ہو کہ وہ پیسہ کہاں سے جٹائے گا کیسے جٹائے گا اس کی بھی جانکاری مان لیجئے سمبدہ ایجنسیوں کو نہیں ہے اور ایسے میں ماننی کسی بھی عدالت میں اگر ایسا فیصلہ کیا ہے تو یاچکہ کرتا کے ساتھ کیا ہوگا اور ایسے اسنکھ سماجی کارے کرتا ہے اس دیش میں ہیں یہ گریب دیش ہے ابھی بھی اس دیش میں گریبی بہت ہے تو ایسے میں ان گریب لوگوں کے لیے کون آواز اٹھائے گا تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا پہلو ہے جو مانوی پہلو ہے اور مانواتکار سے جڑا پہلو ہے ہیمان شکمار اس معاملے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ جرمانہ نہیں دیں گے اور وہ گاندیبادی ملیوں کی روشنی میں اس لیے نہیں دیں گے جرمانہ کی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ واقعی غلط ہیں وہ واقعی معاملے میں ان کا اسٹین غلط ہے جبکہ اسٹین غلط نہیں ہے اس کی پڑتال اگر ہو جاتی تو ہم سنتشت ہوتے غلط ہوتا یا صحیح ہوتا وہ پہلو بات کا ہے تو ان کا کہنا ہے کہ ہم جرمانہ نہیں لیں گے اور ہم جیل میں رہیں گے اور اس مددے پر بات کرنی کے لیے ہمارے ساتھ ہیمانشو کمار سویم ہیں ہیمانشو جی اس مددے پر یہ جو فیصلہ ہے مانوی سپریم کورٹ کا اس پر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جرمانہ نہیں بھریں گے لیکن کیا آپ نتیجے کے لیے تیار ہیں جو نتیجہ آپ کو بھگتنا پڑے گا جی اور ملیش جی میں سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے اس کو انیائے مانتا ہوں اور میں مانتا ہوں کہ کورٹ کا کام لوگوں کو نیائے دینے کا ہے سولہ آدھی واسیوں کے ہتھیا ہوئی ہے انہوں نے جانچ کی مانگ کی تھی جانچ نہ کروا کر الٹے آویدکوں کو ہی دوشی مان لینا اور یہ کہنا کہ وہ معوادیوں کی مدد کرنے کے لیے مقدمہ کرتے ہیں کیا ہے اور اب پیٹیشنر نمبر ون جو کہ میں ہوں مجھ پر پانچ لاکھ کا جرمانہ لگایا ہے اسے میں انیائے مانتا ہوں سپریم کورٹ کا کام نیائے دینا ہے اس کو جانچ کا عدیش تو کم سے کم دینا ہی چاہیے تھا بینہ جانچ کرائے سپریم کورٹ کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ کیس جھوٹا ہے ایک بات دوسرا جو فیصلہ کیا گیا ہے کہ میں جرمانہ دوں تو جرمانہ میں نہیں دوں گا میں جانتا ہوں کہ اس جرمانہ نہ دینے کے کاران مجھے جیل میں ڈالا جا سکتا ہے اور میں گاندی جی کا انیائی ہوں تو گاندی جی نے تو جیل جانا شان کی بات بنا دیا تھا تو ہم بھی ہستے ہستے دیل جائیں گے کیونکہ ہم یہ مانتے ہیں کہ نیائے کے لیے کوشش کرنا انصاف کے لیے کوشش کرنا یہ ہر ناغرک کا کرتب ہے ہر انسان کا فرض ہے سمبیدھان میں جو ناغرک کے کرتب میں لکھے گئے ہیں اس میں بھی لکھا گیا ہے کہ اگر کوئی ناغرک دوسرے ناغرکوں کے اوپر کسی اپرات کو ہوتے ہوئے دیکھے انیائے کو ہوتے ہوئے دیکھے تو اسے روکنے کی کوشش کرے اور اس کے لیے اس کو وہ پولیس کو سوچت کرے نیائیلوں کو سوچت کرے ہم نے تو وہی کیا ہے اور دوسری بات میں یہ جانا چاہتا ہوں کہ آپ جو جو پانچ لاکھ روپے جرمانہ نو بھرنے پر آمادہ ہیں تو اس کے بدلے آپ پنر پنر ویچار یا چکا بھی تو نیائیلے میں دائر کر سکتے ہیں آخر یا یا آپ کی طرف سے مانوادکار سنگٹھن بھی آگے آ سکتے ہیں تو اس بھی کلپ کو اس آپسن کو آزمانے میں آزمایا آزمایا کیوں نہیں آپ نے یا اور انہی لوگ کیوں نہیں آزما رہے ہیں کیونکہ اس سے آہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیائیل ہستک چھپ کے لیے آپ کو موقع ملے گا اور جیل جانے جیسی استیتی شاید نہ بنے تو یہ 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 ہمارے ہماری درشکوں کے لیے آپ کی کیا رہا ہے سپریم کورٹ نے جو یہ پانچ لاکھ کا فیصلہ لگایا ہے بے شک یہ ایک بہت ہی انوکھا فیصلہ ہے اور یہ سرکار کے غلط کاموں کو روکنے کی کوشش کرنے والے مانا ودکار قائر کرتاوں کو ڈرانے کے لیے اس طرح کا یہ فائن لگایا گیا ہے اور ہم اس کی جرور پنر وچار یا چکا سپریم کورٹ میں دائر کریں گے تاکہ اس طرح کا انیائے پر سپریم کورٹ پنر وچار کریں اور اس فیصلے کو بدلیں اور لوگوں کو نے جو مانگ کی ہے جانچ کی وہ جانچ کا عدیش دیں تو پنر وچار یا چکا دائر کرنے پر کی تیاری چل رہی ہے تو بہت بہت دھنیواد ایمانشو جی ہم سے جڑنے کے لیے تو دستو آج ہے اتنا ہی نمشکار آداب شتری اکال